انڈیا کے وہ لوگ جو پاکستان ٹیم کا انڈیاں ٹیم کے ساتھ کمپریزن کرتے ہیں اور ان کے کمپریزن میں ہمیشہ انڈیاں ٹیم یا آپ کو جتنی وہ دکھائی دیتی ہے تو وہ لوگ ذرا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں ان کی آج کامپیں ٹانگنے والی ہیں جب بالکل آئیسی سے انہیں خود بہت بڑا ریکارڈ پاکستان ٹیم کے نام کر دی ہے اور پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کے پاس جو ریکارڈ موجود ہیں وہ پوری دنیا میں کسی بھی ٹیم کے ساتھ موجود نہیں ہے اور انڈیاں ٹیم تو پاکستان سے بہت زیادہ پیچھے ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دس پندرہ نمبر انڈیاں کی ٹیم جو ہے وہ نیچی ہے پاکستان سے تو اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے وہ کمپریزن آپ نہ ہی کیا کریں آپ ابھی بچے ہیں آپ سوڑا سودر جائیں تھوڑا بہت کھیلیں اس کے بعد آپ کو بتا چلے گا کہ کون سی ٹیم دنیا کے اندر بہتر ہو اور ٹی ٹی ورڈ کپ میں بھی آپ کو اچھے سے بتا چلے گا کہ دنیا میں کون سی ٹیم سب سے تگڑی ٹیم ہے انڈیا یا پھر پاکستان یہ آپ کو ورڈ کپ میں ہم بتائیں گے اور بہت اچھے سے بتائیں گے کیونکہ ٹی ٹی میں جو ہماری ٹیم ہے وہ آپ کے پرخچے اڑا کے رکھ دے گی تو اس کے ساتھ ابھی جو آپ کو میں ریکارڈ بتانے والا ہوں وہ ریکارڈ ہے پاکستان کی بولنگ کے حالے سے جو بالکل اوورال آئیسیزی نے ایک بہت بڑی لسٹ جاری کی ہے ٹیمز کی کہ اگر کسی بھی ٹیم نے زیادہ سے زیادہ رنز بنائے ہو مطلب دو سو رنز اس ٹیم نے بنائے ہو اور اس کو دو سو رنز بنانے کی باوجود اس کی بولنگ نے وہ چیز کرا دی اور وہ یہ ٹیم ہار گئی ہو یا پھر اس ٹیم نے دیڑ سو رنز بنائے ہو اور پھر اس کی بولنگ لائن اپنے اس کو ڈیفرنڈ کیا ہو تو اس حالے سے پاکستان ٹیم دونوں ہی جگہوں پر آپ کو پہلے نمبر پر آتے ہوئے دکھائی دیتی ہے مطلب پاکستان نے جتنی بار بھی مطلب اوورال اگر ہم ٹی ٹی ٹوانٹی کیگٹ ہیسٹری میں دیکھیں تو پاکستان نے پانچ بار دو سو رنز کا ٹی 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 گھنڈر آکھڑا اگور کیا ہے اور کوئی بھی ایسا میچ نہیں تھا جس میں پاکستان ٹیم کو شکست ہوئی ہو مطلب پاکستان کے بارڈرز نے آج تک دو سو رنز کبھی بھی چیز نہیں کروائے یہ بہت بڑا عزاز ہے پاکستان ٹیم کے بارڈرز کے لیے وہی پر انڈیا ٹیم کی بات کی جائے تو انڈیا کے بارڈرز پانچ سے چھے بلکہ آٹھ بار دو سو رنز کو جو ہے وہ عبور کروا چکے ہیں دو سو رنز ان کے بلے باز بنا کر آتے ہیں اور پیچے سے ان کی جو بولنگ لائن اپ ہے وہ دو سو بھی چیز کروا دیتی ہے تو یہ بولنگ اٹھائے گا انڈیا کا اور یہی ورڈ کپ میں بھی آپ کو ہوتا دکھائی دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی ٹیم نے ایک سو پچاس یا اسے کم رنز بنایا ہو اور اس کی بولنگ نے اس کو ڈفرنڈ کیا ہو تو پاکستان ٹیم دنیا میں سب سے زیادہ میچز جیتنے والے ٹیم ہے جس نے سب سے زیادہ اٹھارہ میچز جیت رکھے ہیں ڈیرڈز ہو یا اسے کم رنز جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے تو وہیں پر دوسرے نمبر پر ساؤت اور فریقہ کی ٹیم ہے جس نے چودہ میچز جیت رکھے ہیں جبکہ انڈیا ٹیم کی بات کی جائے تو اس نے صرف اور صرف چار بار یہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوئی ہے بات نہیں کتنے میچز انہوں نے ڈیرڈز ہو یا اسے کم رنز بنائے ہوگے لیکن صرف اور صرف چار بار ایسا ہوا ہے کہ ٹیم انڈیا کے جو بولرز ہیں وہ اس کا ڈیفینڈ کر سکتے ہیں باقی جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ٹیم بہتر ہے اور کون سے نہیں باقی ورڈ کپ میں تو آپ کو مزید اچھے سے پتہ چلی جائے گا کہ پاکستان اور انڈیا کا اصل لیول کیا ہے